میرے عزیز و دوستو اسی بات کو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ بابا زوانے توانا و قوت سر دست خطاست پنجے مسکین نہ توان بشکست نہ ترسد آنکے برفتاد گان بخشایت کہ گرز پائے درائید کا سسن گئی رد دست ہر آنکے تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت دماغ بےہدہ پخت و خیال باطل لست زگوش پمبہ بیروں آر و داد خلق بدے وگر تمی نہ دہی دادے روز دادے ہست جب یہ دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر چلی جائے گی تو تم دنیا دار بن جاؤ گے دنیا دار گھمنڈی ہوتا ہے دنیا دار متکبر ہوتا ہے دنیا دار ظالم ہوتا ہے دنیا دار دوسروں پہ ظلم کرتا ہے شیخ صادی کہتے ہیں اس وقت تمہارا مزاج یہ بن جائے گا کہ تم اپنے مضبوط بازو سے بابازوانے توانا طاقتور بازو سے اپنے پنجے سے تم دوسروں کے پنجوں کو موڑنے کیلئے کوشش کروگے لیکن اگر تم ایسا کروگے تو تم بھول کروگے خطاس یہ بھول ہے کہ پنجے مسکین ناتوان بشکست کہ ناتوان کمزور مسکین غریب کے پنجے کو تم اگر موڑ رہے ہو تو غلط ہے اور نترسدہ کے برفتاد گانا بخشائد کہ جو آدمی گرے پڑوں کو بخشتا نہیں ہے اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کے اوپر رحم و رافت کا معاملہ کرتا نہیں ہے وہ سن لے سمجھ لے کہ جب وہ گر پڑے گا اس کو کوئی بخشنے والا نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بولو اس لیے فرمایا کہ ہران کے تخم بدی کشت و چشم نیکی داست جو آدمی بدی کی بیج بوتا ہے اور اس سے نیکی کی امید رکھتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے ایک نمبر پگلا ہے فرمایا کہ دماغ بےہودہ پخ وہ بےہودہ دماغ پکاتا ہے اور بیکار خیال لے کر گھومتا ہے ظاہر سی بات ہے عام کا پیڑ اگر تم لگاؤگے خدا کی قسم کبھی اس سے کٹھل نہیں ہوگا کٹھل کا پیڑ لگاؤگے کبھی اس سے عام پاؤگے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے نہ کبھی ہوگا برائی کی منجی بونے والا برائی کی بیج لگانے والا وہ اپنے زندگی میں یقیناً بدی کا پھل کھائے گا کبھی وہ میتھا پھل وہ نہیں کھائے گا اس لیے فرمایا کہ زگوش پمبہ بیروں آر اپنے کان سے ٹھوسے ہوئی روئی کو نکال پھیک اے اللہ کے بندے نکال پھیک وداد خلق بدے اور مخلوق کے ساتھ تو فریاد کر اچھا سلوک کر اس لیے کہ اگر تو نہیں کیا کل قیامت کے دن تو جرب کائنات کی حضوری محاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین تیری بھی نہیں سنے گا میرے عزیز و دوستو غور کر رہے ہیں یہ دنیا کی محبت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا رہو دنیا کماؤ کھاؤ عیش تائیو سب کرو لیکن اتنا آگے مت بڑھ جاؤ اتنا حدود کو پار مر کر مت کر جاؤ کہ بعد میں چل کر وہ تمہارے لئے مصیبت بن جائے میرے عزیز و دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت کسے کہتے ہیں مص سے زیادہ محبت کرنے والے آپ ہیں محبت کو سمجھنے والے بھی آپ ہیں لیکن میں آپ کو حقیقی محبت کی راہ دکھاتا ہوں تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے گی کہ محبت کسے کہتے ہیں ایک بادشاہ گزرا ہے ہمارے زمانے میں بہت بڑا ہماری اتحاس میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے سلطان محمود غزنی مولانا رومی نے اپنے لطائف کے اندر میں لکھا ہے اپنے حکایت کے اندر میں مولانا رومی نے فارسی میں لکھا ہے جس کا اردو انباد کرتا ہوں لکھا ہے کہ محمود کے زمانے میں آیاز اس کا ایک نوکر رہتا تھا اور یہ نوکر نوکر ہی نہیں تھا بلکہ بہت اونچا آدمی تھا وہ کہا اللہ ماہ اقبال نے ایک جگہ غالباً لکھا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ ہوگا محمود بادشاہ ہے آیاز غلام ہے لیکن رب العالمین کے دربار میں دیکھو دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی آقا ہے آقا تو بس وہی اکیلا ہے میرے عزیز و دوستو ایک دن کی بات ہے صبح صویر بادشاہ اٹھا دماغ میں اس کے ترہ ترہ کی باتیں آ رہی تھی کہا کہ آج جتنے آیانِ سلطنت ہیں آج جتنے عرکانِ سلطنت ہیں وزراء ہیں سب تو اکٹھا کروں گا سابقہ امتحان لوں گا تو میرے عزیز و دوستو کہا کہ میں سب کا امتحان لوں گا اپنے خزانے سے ایک قیمتی موتی نکالا ہو اور نکالنے کے بعد وزیر نمبر ایک ارے آپ کے چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے جو کابینہ ہے اس کابینے میں آپ دیکھو کوئی فانینس منسٹر ہے کوئی ایک سائز منسٹری کا ذمہ دار ہے کوئی جو ہے ایڈوکیشن کا ہے کوئی ہوم کا ہے کوئی مختلف دیپارٹمنٹ ہیں تو سب اپنے اپنے مطلب دیپارٹمنٹ کے ایک ایک وزیر ہیں سب کا اپنا اپنا ایک پورٹفیلیو ہے مرتبہ ہے مقام ہے تو اس لئے ایک نمبر وزیر کو بلایا کہنا لگا کہ یہ دیکھو میں اپنے خزانے سے یہ قیمتی موتی نکالا ہوں میں صرف جاننا چاہتا ہوں اسی قیمت کیا ہے اب وہ لیا دیکھا اب اپنے اندازے کے مطابق کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس میں چالیس گدھا اگر سونا لاد کر لے کر جاؤ گے اس کی جتنی قیمت ہوگی اس سے بھی زیادہ یہ موتی قیمتی ہے کہ لگا واقعی ایسا ہے نہاں نہ اچھا ایک کام کرو اس موتی کو توڑ دو کہ لے حضور ماف کیجئے مجھ سے تو یہ کام نہیں ہونے والا ہے یہ تو آپ کے اور ایسا ہے ویسا ہے وہ اپنی بات سب کہنے لگا ٹیک ٹاک کے بتا دیا بادشاہ اسے خوش ہوا اس کو خلط جوڑا بادشاہوں کی عادت کبھی ہنس دینے سے قتل کر دیتے ہیں کبھی رو دینے سے جو ہے پیسہ دے دیتے ہیں اسی کو بادشاہ کہتے ہیں تو میرے عزیز و دوستو وہ بادشاہ جو ہے اس کو خلط جوڑا پیسہ ہوسا دے کے اس کو خوش کر کے بیدا کیا سیکنڈ وزیر کو بلائے الغرض ایکے بات دیگرے ایک کو ایک کو ایک کو سب کو بلاتا رہا سب کو بلاتا رہا سب آئے کوئی کہتا ہے آدھی سلطنت کے برابر ہے کوئی کہتا ہے پوری سلطنت برابر ہے سب اپنے اپنا تاثر اپنا اپنا بیان دے دے کے لاشٹ میں سب ہاتھ جوڑتے رہے کہ نئی حضور یہ کام ہم سے تو نہیں ہوگا اتنے بڑے قیمتی چیز کو ہم پھٹک دیں توڑ دیں تقریبا انسٹھ وزیروں کو اس نے بلائے لکھا ہے انسٹھ یا پینسٹھ جو بھی ہو ساتھ کے اوپر ان کو بلائیا اور بلانے کے بعد سب کو توڑا سب کو دے دیا سب جو ہیں چلے گئے خوش ہو کر اخیر میں آیاز کو بلائیا کہ آیاز تم بھی آؤ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو آؤ یہ دیکھو یہ ایک قیمتی ہیرہ ہے اسے ذرا دیکھنا اندازہ کر کے کتنا ہے کہنے لگا حضور یہ تو ہیرہ بہت قیمتی ہے حد درجہ کینگلی ہے میں کیا بتاؤں اتنا قیمتی ہے کہ کہاں نہ جائے کہنے لگے لو اسے توڑ دو نہ دیجئے حضور لیا اس کو توڑ دی پٹک کے چاٹ ٹکڑا کر دیا اب جیسے ہی چاٹ ٹکڑا کیا ہے سلطنت کے جتنے ذمہ داران بیٹھے تھے سب اس کی برائی بیان کرنا لے گے سب حسد کرتے تھے جلتے تھے اس سے سارے لوگ جو ہیں غصہ ہو گئے کیسا کمی نہ انسانہ اتنی قیمتی ہیرے کوئی اس نے توڑ کے چکنا چور کر دیا بہت شاہ نے پوچھا کہ آیاز یہ بتاؤ تم ایسا کیوں کی میرے عزیزو سمجھو کہنے لگے کہ بہت شاہ بہت شاہ نے کہا کہ تم یہ حرکت کیوں کی کسی نے تو توڑا نہیں تم کیوں توڑ دیئے نہ حضور میرے پیش نظر یعنی میری نظر میں دو باتیں آئیں ایک ہیرہ کی محبت ایک اپنے بادشاہ کی محبت اگر میں نہیں توڑتا ہوں تو بادشاہ کی محبت کم تر ہے اور اگر توڑ دیتا ہوں اگر میں توڑ نہیں توڑتا ہوں تو اس صورت میں کیا ہو بادشاہ کی محبت کم تر ہے اگر توڑ دیتا ہوں تو بادشاہ کی محبت زیادہ تر ہے مطلب اس کا یہ تھا کہنے لگے کہ اگر میں ہیرے کو نہیں توڑتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں ہیرے کی محبت میں دیوہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں حالانکہ مجھے ہیرہ منظور نہیں ہے مجھے میرے شہنشاہ کا فرمان منظور ہے مجھے اس سے محبت ہے اس کی محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی آ جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہیرہ کیا دس ہیرہ بھی اس کے پر قربان کر دوں گا میرے عزیز و دوستو غور کرو یہ سنانے کا مطلب صرف ہے جلسہ تو مولانا کریں گے وہ بڑے عالم ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ غور کریں محبت کیا چیز ہے اگر آدمی ایک صحابی رسول کا قصہ ہے ملک شام کے گورنر تھے بہت بڑے یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور اقتدار میں تھے آپ خلیفہ تھے مسلمانوں کے خلافت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے فتوحات کا سلسلہ چل پڑا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہی اسلام عرب سے نکل کر آجم کی گلیوں میں پہنچ گیا گلیوں کی آجم کو پورے آجم کی طرف پھیلتا چلا گیا تو اسی میں ملک شام فتح ہو گیا کچھ حصہ اس کا باقی تھا چنانچہ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کیوں نہ خوش ہوتے کی مسجد اقصہ وہاں کیوں نہ خوش ہوتے کی ہمارے حضور رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے میراج کا سفر وہیں سے تو اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں خیال آیا کہ مجھے جانا چاہیے بیت المقدس میں اصل میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کے جو گورنر تھے کمانڈر تھے چیف تھے ذمہ دار تھے وہ ایک صحابی رسول تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں تو ویلکم کے لئے سارا انتظام ہوا ادھر ادھر کے جتنے فوجی اوجی تھے سب کو اکٹھا کر لیا گیا اور حضرت کا استقبال کیا گیا یہ سب کام ختم ہو گیا یہ فانکشن جب ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد اس گورنر سے جو صحابی رسول تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ارے فلانے میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارا گھر دیکھوں کیا بولا کہ میں آپ کا گھر دیکھوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے سے وہ بھی حقہ بقہ ہو گئے کہ آخر امیر المومنین ایسا کیا کہہ رہے ہیں ایسی بات تو بہرحال آپ جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج کو جس پیڑ گئے سوڑ گئے میں تو یہ کہوں کہ وہ ہمارے اس امت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تور پارتے زد کیا اے اللہ میں تجھے دیکھوں گا اللہ تعالی نے کہا کی نہیں دیکھ سکتے جب بہرحال اسرار بڑھا تو کہنے لگے کہ میں اپنا اکس تجلی دالتا ہوں تور پر تو اسے دیکھ اگر دیکھ لیا دیکھ لے گا مجھے کہل لگے ضرور دیکھوں چنانچہ اللہ پاک نے اپنا اکس تجلی اس پہ ڈالا قرآن کیا کہتا ہے یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دھڑام سے پہ ہوش ہو کر گر گئے مگر دیکھے کی نہیں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ میں تمہارا گھر دیکھوں گا البت دیکھیں گے موسیقی